ہم اللہ سے تعلق ہم اللہ پہ یقین کس لائل پہ کرتے ہیں کچھ عوصہ پہلے میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ ہم اللہ پہ یقین تو کرتے ہیں مگھر گردن سے اوپر تک میں ان کا یہ جملہ سن کے بڑی حیران ہوئی کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب میں نے ان سے بلکہ question کیا کہتے پھر صحیح کبھی بتائیں گے زندگی تو میں خود مطلب سمجھا گئی پھر ان کے ساتھ کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی تو پھر میں نے سوال کیا کہ میرے ذہن میں آج تک وہ جملہ آپ کا ٹھہرا ہوا ہے کہ ہم اللہ پہ یقین تو کرتے ہیں لیکن گردن سے اوپر تک تو انہوں نے بہت مسکرہ کہ انہوں نے ایک مجھے جواب دیا کہ ہاں ہم باتوں میں تو خدا پہ انتہا کا یقین کرتے ہیں لیکن جب عملن بات آتی ہے کہ ہاں ہم عملن کتنا یقین کرتے ہیں کہ واقعی اللہ ہی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور ہم توقع کرتے ہیں اور ہم اس کے جب اس نے رزق کا کہا ہے تو رزق رازق بھی وہی ہے جب مالک وہی ہے سب کچھ وہی دینے والا ہے تو پھر ہم پرشان کیوں ہوتے ہیں یہ جو ہماری زندگی میں پرشانیاں ہیں یا ہم پرشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا یقین صرف زبان کی حد تک ہے عملن نہیں اور وہ بات میرے دل کو بہت بہت تھی بری طرح اٹیس ہوئی اور آج تک میں اس چیز کو عملن بہت آزماتی بھی ہوں دیکھتی بھی ہوں ہاں انسان کبھی کبھی ایسی سیچویشن سے گزرتا ہے جہاں وہ خود ڈاؤٹ فارم میں چلا جاتا ہے وہ ڈاؤٹ اس وجہ سے نہیں ہوتا کچھ ڈاؤنز آتے ہیں یہ حدیث میں بھی کئی جگہ پہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض وقت انسان واقعی اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کا توقع تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو ہاں اس لمحے میں بھی ہمیں اللہ سے مایوس کبھی ہونا چاہئے اور اللہ پہ اپنا یقین مکمل قائم رہنا چاہئے ایک انہوں نے انہی بزرگ سے ایک تفاہ ایک واقعہ انہوں نے مجھے سنایا تو اس واقعے کا یہ تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ ایک دو بندوں میں کچھ شرط لگی ایک بند نے کہا کہ میں توٹ کل کے اس لیول پہ ہوں کہ مجھ سے یہ چیز مل نہیں ہے تو وہ دیکھ اللہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا اور میرے پاس وہ چیز آئے گی کیونکہ میں نے اپنے رب سے مانگئے دوسرے نے کہا کہ جب تک تم محنت نہیں کرو گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے تو کیسے ہوگا کہ وہ چیز تمہیں مل جائے اور وہ ایک انہوں نے آزمانے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے گھی شکر کھانا ہے اور مجھے اللہ ہی کھلائے گا نہ میں ہاتھ ہی لاؤں گا نہ میں کمانے جاؤں گا نہ میں خریدوں گا لیکن مجھے کھلائے گا اس چیز کو آزمانے کے لیے وہ ایون آبادی سے دور ایک جنگل کی طرف چلے گیا اور اس جنگل میں جا کے انہوں نے پیٹھے انتظار کرنے لگے کہ اللہ میری کب یہ بات پوری کرے گا پہلا دن گزر گیا کوئی کچھ نہ ہوا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن انہوں نے دور سے کچھ لوگ آتے نظر آئے اور ان کا بھوک سے برا حال تھا انہوں نے کہا نہیں میں نے کھانا ہے گی شکر ہی کھانا ہے اور مجھے کچھ نہیں کھانا اور اللہ ہی کھلائے گا نہ میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا وہ اسی چیز پر قائم اپنے اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ اب لیکن انتخاب ہوا چکی تھی تین دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو ان کا نکاحات بھی بہت ہو رہی تھی وہ جب دور سے آتے وہ کافلے کو دیکھا تو وہ وہاں روک گئے اور انہوں نے اس چیز کا کیا کہ اس امید پر ان کو دیکھا کہ یہ ضرور میری حال کریں گے اس چیز میں اور انہوں نے ایک پیٹنٹ کیا کہ وہ بہت ہو شکی گئے اندور سے آتے ہیں لوگوں نے بھی انہیں گردہ دیکھ لیا تھا نزدیک جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے ان کو دیکھا تو انہیں بہت ہو شکی پایا تو کسی نے ان لوگوں میں سماجد لوگیں نے کہا کہ اس کو گھی شکر اس کے مومدوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اب وہ کیونکہ انہوں نے پیٹنٹ کیا تھا تو یہ سن بھی رہے تھے ان کی گفتگو تو وہ دل میں ہسنے لگے کہ دیکھا مجھ سے گھی شکر ہے اللہ نے خود ہی کھلائے میں تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا اور وہی ہوا انہوں نے گھی شکر جو تھا وہ ان کے موہ میں ڈالا جس کے بعد وہ اپنے خوش میں آئے اور ان دونوں میں یوں یہ بات ہوئی کہ اللہ اسے جو چیز مانگی جاتی ہے جس توقع پر مانگی جاتی ہے اس نے جو دینی ہے تو وہ دینی ہے ہم بہت ساری جگہ پر ہم رسک کے لیے پاگل ہوئے پھیڑتے ہیں ہم اپنی ہم رازق تو کہتے ہیں خدا کو لگہ کیا اس چیز پر یقین بھی رکھتے ہیں جو رسک کے لیے یا کاربار کے لیے یا اس چیزوں کے لیے بہت بھاگ رہے ہیں سوچئے گا ضرور کیا ہمارا توقع گردن سے اوپر والا نہیں ہے کہ ہم صرف گردن سے اوپر تک مانتے ہیں کہ اللہ ہے اللہ ہی ہمارا مدد کرنے والا ہے لیکن عملہ نہیں ہے ورنہ تو جو رسک آپ کا لکھ ہے نا وہ کیسے بھی ہوگا وہ آپ تک پہنچے گا کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو وہ آپ تک پہنچے گا ہم اپنے توقع پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ آج کے دور کے لوگ توقع میں بہت کم ہیں ہمیں اپنے توقع پر کام کرنے کی ضرورت ہے